ایک مرتبہ پیغام قرآن سورة القحف کے بعد سولم پارے میں ابباری ہے سورہ مریم کی جو نزول کے اعتبار سے چونالیسویں سورہ ہے قرآن کریم میں اس کی ترتیب انیس ہے سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اما مریم علیہ السلام کے نام پر ہے اس کی ابتداء میں اللہ رب العالمین نے حروف مقتعات سے اپنی بات شروع کی ہے حروف مقتعات کے بارے میں سورة البقرہ میں تفصیل گزر چکی ہے کہ وہ حروف جن کے صحیح معانی اور مطالب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ترمیزی کی صحیح روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کے ایک حرف کو پڑھنے پر دس نے کیا اللہ رب العالمین اتا فرماتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الف لام میم یہ تین حروف ایک حرف نہیں ہیں بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے بلکل اسی طرح سے کاف ہا یعین سات یہ پانچ حروف ہیں گویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پچاس نیکیاں ایک مسلمان کو یہ حروف پڑھنے پر ملتی ہیں اس کی ابتداء میں اللہ رب العالمین نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا حضرت یحیاء علیہ السلام کا ذکر موجود ہے حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے شروع میں اس کی شان نزول سے متعلق یہ بات ارز کر دینا ضروری ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہما سے اسی طرح سے امام بیحقی رحمہ اللہ نے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں جب اس نے یہ مطالبہ کیا کہ تم اپنے نبی پر جو کتاب نازل ہوتی ہے اس کے کچھ کلمات میرے سامنے پڑھ کر سناؤ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم ہی کی تلاوت شروع کی جیسے ہی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سورہ مریم کی تلاوت کرتے شاہ حبشہ زارو قطار رونے لگتے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ سورة المائدہ آیت نمبر 83 میں کیا ہے حق کی معرفت کی وجہ سے وہ تم ان کو دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں عشقبار ہیں وہ حق اور باطل کا امتیاز رکھتے ہیں حق کی معرفت سے رونے لگتے ہیں چنانچہ جس وجہ سے شاہ حبشہ کو آنسو جاری ہو گئے دل غمگین ہو گیا وہ یہی سورہ تھی جس کو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے پیش کیا اس کی ابتداء میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو حضرت مریم کے خالو تھے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی بڑی بہن کے شوہر تھے لیکن یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے بات صحیح یہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس کے متولیان میں سے تھے باوجود اس کے آپ سنن نبی دعوت اور صحیح مسلم میں دیکھیں گے کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ وہ بیت المقدس کے متولیوں میں ہونے کے باوجود بھی بڑا ہی کا کام کیا کرتے تھے کارپ انٹر تھے معلوم یہ ہوا انبیاء علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی کمائی کو ترجیح دی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام ہی کے زمانے میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی واقعہ یوں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذن آدہ ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعال الرأس شیبا ولمکم بدعائک رب شکیہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جب دیکھا کہ اللہ رب العالمین انہیں مختلف طرح کے فل فروٹ عطا کرتا ہے جن کا موسم نہیں ہے تو ان کی امید بھی جا گی بیوی بانج تھی حضرت زکریہ بوڑھے تھے انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور کہا رب انی وہن العظم منی بار الہا میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں میرے سر پر بالوں میں بڑھاپا ظاہر ہو چکا ہے سفیدی ظاہر ہو گئی ہے لیکن میں نے جب بھی تجھ سے مانگا میں نا امید نہیں ہوا چنانچہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ رب العالمین نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے یہاں کیا ہے لیکن زکریہ علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے میں بڑھا ہوں اور میں صاحب اولاد ہو جاؤں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تم کسی سے گفتگو نہیں کروگے چنانچہ بات کرنے کا روزہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے رکھ لیا اللہ رب العالمین نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے مستدر حاکم میں یہ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بہت کم عمر میں اللہ رب العالمین نے انہیں نبوت عطا فرمائی اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے اللہ نے فرمایا وَآتِنَاهُ الْحُکْمَ صَبِيَّ ہم نے انہیں نبوت اور حکم بچپن میں عطا کر دیا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے وقت کے ایک حاکم کے خلاف فتوہ جاری کیا واقعہ یوں ہے کہ حاکم وقت جس لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتا تھا شرعان وہ رشتہ اس کے لئے ممنوع تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حمد کر کے انہیں سمجھایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات سے وہ ناراض ہو گیا اور آمادے قتل ہو گیا چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سزا کے طور پر اللہ رب العالمین نے بخت نصر کو بنی اسرائیل پر غلبہ عطا کیا اور ایک جان کے بدلے اللہ رب العالمین کے اشارے پر ستر ہزار بنی اسرائیلیوں کو بخت نصر نے قتل کیا قید کیا اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اختصار کے ساتھ حضرت زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اگلی رکو میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے مریم علیہ السلام وہ واحد عورت ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں نام لے کر کیا ہے تیس مرتبہ قرآن کریم میں حضرت مریم کا اللہ رب العالمین نے نام لیا ہے اور کوئی عورت ایسی نہیں تھی جن کا نام اللہ رب العالمین نے لیا ہو یہ صرف بات کہ حضرت مریم کا تذکرہ نام بنام تیس مرتبہ قرآن کریم میں ہے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور ان کے اونچے مقام و مرتبے کی طرف اشارہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ علی عمران آیت نمبر پینتیس میں کیا ہے اِذْ قَالَتِ اِمْرَاةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ جو حضرت مریم علیہ السلام کی امہ تھی وہ بانچ تھی انہوں نے اللہ رب العالمین سے نظر مانی کہ اگر مجھے اولاد ہوتی ہے تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی لیکن جب انہیں اولاد ہوئی تو بجائے لڑکے کے وہ لڑکی تھی اللہ رب العالمین سے حضرت مریم علیہ السلام کی امہ نے یہ شکوا کیا کہ بار الہہ میں نے تو لڑکے کو طلب کیا تھا یہ لڑکی بیت المقدس کی خدمت کیسے کر سکتی ہے وقت کے متولیان کے پاس لے کر حاضر ہوئیں لوگوں نے لڑکی کو بھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر لیا اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ سریانی زبان میں مریم کا مطلب ہے وہ جو خدمت کرتی ہو خادمہ مریم کا مطلب سریانی زبان میں ہوتا ہے اور عبرانی زبان میں مریم کا مطلب ہے پاک دامن اسی طرح سے زیادہ تر لوگوں نے مریم علیہ السلام کے نام کا مطلب یہی بتایا ہے کہ وہ خادمہ تھی یہی وجہ تھی کہ ان کا نام مریم رکھا گیا تھا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے نام لے کر کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا صحیح بخاری کے روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں مریم، آسیہ اور خدیجہ کامل ہوئے ہیں کامل عورتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے لوگ آپس میں تقرار کر رہے تھے اللہ رب العالمین نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی تروح کی اور قرآندازی کی گئی جس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام آیا اور یہ کفالت حضرت مریم کی حضرت زکریہ کے حصے میں آئی اور حضرت مریم علیہ السلام کے لیے حضرت زکریہ نے ایک مستقل حجرہ بنا دیا اور اسی حجرے میں حضرت مریم علیہ السلام رہنے لگیں کچھ دنوں کے بعد اچانک انہیں انسانی شکل میں حضرت جبریل امین نظر آئے انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی اللہ نے فرمایا انہوں نے رحمان کی پناہ مانگی کہ اے نوجوان تو یہ کون ہے یہاں کیوں آیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ مریم علیہ السلام پاک دامن تھی اجنبی نوجوان کو دیکھ کر انہوں نے رحمان سے پناہ مانگی اللہ رب العالمین نے ان کی اس پاک دامنی کا تذکرہ کیا ہے بہرحال حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں پھر اللہ کے حکم سے پھونک ماری حمل ٹھہر گیا حضرت مریم علیہ السلام پریشان تھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے الگ ہو جاؤ اور جب بچے کی پیدائش ہوئی حضرت مریم علیہ السلام اور زیادہ پریشان تھی بہرحال اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کو یہ حکم دیا کہ آپ بات نہیں کروگی آپ کو صرف اشارہ کرنا ہے چنانچہ لوگوں نے مخاطب کیا یا مریم لقد جیتی شیئن فریہ اے مریم یہ تم نے بہت بری بات لوگوں کے سامنے پیش کی ہے یا اختہارون ما کانا ابو کم رأسوئن وما کانا تم کی بغیہ اے حارون کی بہن نہ تمہارے ابا کوئی برے انسان تھے اور نہ تمہاری امازانیاں تھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تمہارے بھائی بھی پاک دامن تھے تمہارے والدین بھی پاک دامن تھے پھر تمہارے پاس یہ بچہ آیا کہاں سے چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کو اپنے گود میں دبائے رکھا اپنی زبان پر ہاتھ رکھتے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہاں کہ اس سے پوچھو لوگوں کو حیرت اور تعجب ہوا بہرحال جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بول اٹھے اللہ کے حکم سے جس نے مجھے کتاب آتا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ مجھے اپنی ماں کا فرما بردار اور جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکاة کا پابند بنایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تین بچوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کے گود میں گفتگو کی چنانچہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہیں ایک صحیح مسلم کی روایت جو صاحب جرائج کے بارے میں ہے ہم واقعہ اچھی طرح جانتے ہیں سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد و عابد شخص جرائج جنہوں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی تھی قوم کے لوگوں نے ایک لڑکی سے زنا پر الزام لگایا تو انہوں نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے خود پوچھ لیا جائے بچے سے پوچھا گیا تو بچے نے کہا انا ابن الرائی میں چرواہے کا بیٹا ہوں اسی طرح سے ایک تیسرا بچہ بنی اسرائیل کی اس عورت کا جس کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شاہ زادے کو اپنے نوکر چاکر غلاموں کے ساتھ لباس فاخرانہ میں جاتے ہوئے جب ماں نے دیکھا تو ماں نے اپنے بچے کے حق میں دعا کیا اے اللہ اس طرح سے باعزت میرے بچے کو بنا تو بچے نے فوراں کہا اے اللہ مجھے اس طرح سے نہ بنا تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت وہاں سے گزری جسے لوگ دوڑا رہے تھے مار رہے تھے اس عورت کو دیکھ کر اس بچے کی ماں نے کہا اس عورت جیسا ظلیل انسان میرے بچے کو نہ بنائی ہو بچے نے فوراں کہا اے اللہ مجھے اسی عورت کی طرح بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس واقعی کو بیان کرنے کے بعد وضاحت فرما دی ہے کہ وہ جو لوگوں کی نظروں میں اچھا تھا چونکہ وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں متکبر تھا اور وہ عورت جو لوگوں کی نظر میں اچھی نہیں تھی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں اچھی تھی اللہ کے حکم سے اسی وجہ سے بچے نے گفتگو کی تو جو تین بچوں نے اپنی ماں کے گود میں کلام کیا ہے وہ ایک جو رائج کے واقعے میں ہیں ایک بنی اسرائیل کی اس عورت کا بچہ ہے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو بچہ ہے ان کے بارے میں زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ ذو لحیہ تھا داڑھی والا تھا اور اصحاب اخدود کے واقعے میں جس بچے کا تذکرہ ہے وہ شیر خار نہیں تھا دودھ پیتا بچہ نہیں تھا بلکہ اپنی امہ کے ساتھ چھوٹا اور معصوم بچہ تھا بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اپنی قوم والوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے تشفی بخش جواب دیا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندگی عطا فرمائی حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا اور آخیر میں ایک بات اپنی قوم والوں کے سامنے یہ واضح فرما دی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوُوا هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيم میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہی ہے سو تم اللہ کی عبادت کرو یہی سراطِ مُسْتَقِيم ہے لہٰذا عیسائیوں کے وہ لوگ جن لوگوں نے جیسا کہ کیتھولک ایک فرقہ ہے آرثورکس ایک فرقہ ہے نستوریا یاقوبیا ملکیا سلطانیا ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں کافی تبدیلیاں کر دی کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تو حقیقت میں حضرت عیسیٰ ہی ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کسی نے تسلیس کا عقیدہ گڑھ لیا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو میرا اور تمہارا رب اللہ ہے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی ظاہر ہے اگلی رکو میں اللہ رب العالمین نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اٹھ میں پیدا ہوئے آپ کی قوم کے لوگ ستارہ پرست تھے کوئی سورج کی پرستش کیا کرتا تھا کوئی چاند کی پرستش کرتا تھا آپ کے اببہ آذر خود بت فروش اور بت گر تھے بت بناتے بھی تھے بت بیچا بھی کرتے تھے چنانچہ سورة الانعام میں اللہ رب العالمین نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اببہ کے نام کے ساتھ آذر کا تذکرہ کیا ہے لہٰذا جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آذر عبراہیم علیہ السلام کے چچا تھے وہ بات صحیح نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اببہ آذر اور ان کے چچا حضرت حاران جو لوت علیہ السلام کے اببہ تھے یہی دو بھائی تھے آذر کے بیٹے عبراہیم تھے اور حاران کے بیٹے حضرت لوت علیہ السلام تھے ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کی ابتداء اپنے گھر سے کی سب سے پہلے اپنے بت فروش اببہ آزر کو تلقیم کی کہ آپ شیطان کی پرستش نہ کریں اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم پرستش کر رہے ہو یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اللہ جو اس کائنات کا رب ہے جو ساری چیزوں کا خالق و مالک ہے وہی لائق عبادت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اببہ آزر کو دعوت دی اببہ نے کہا اگر تم نے یہ کام بند نہیں کیا تم نے مجھے اپنے حال پر نہیں چھوڑا تو میں تمہیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا سنگسار کر دوں گا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا اور کہا تم پر سلامتی ہو اور جب تک اللہ کی طرف سے مجھے روکا نہیں جائے گا میں تمہارے لئے دعا مغفرت کرتا رہوں گا بلاخر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو دعا مغفرت سے بھی روک دیا اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام خصوصا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور عدریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور انبیاء کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی ضروریت میں سے ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا ابراہیم اور یاقوب کی ضروریت میں سے سب کے سب کا مزاج یہ تھا کہ جب رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھی تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے بسر سجدہ جھک پڑتے تھے رو رو کر گر گر پڑتے تھے یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے غی کی تفسیر میں جسے شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی کتاب السلام میں بیان کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے نمازی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا من مانی زندگی میں لگ گئے وہ غی میں داخل ہوں گے اور غی کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جہنم کی وہ کھائی جس میں جہنمیوں کے جسم سے نکلتا ہوا کھون اور پیپ داخل ہوتا ہے اس کھائی اور گڑھے میں بے نمازی داخل ہوں گے تو ناظرین اکرام ہمیں نماز کی بہت زیادہ پابندی کرنا چاہیے یہی انبیاء علیہ السلام کا شعار ہے اور ان آیتوں کا یہی خلاصہ ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے افرعیت اللذی کفر بی آیاتنا وقال لأتیرنا مآلم وولدہ کے ذریعے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے عبا عاص کی طرف اشارہ کیا ہے واقعہ یوں ہے اس کی شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب البیوع میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی شان نزول یوں بیان کی ہے کہ خباب ابن عرط رضی اللہ تعالی عنہ یہ عاص کے گھر پر آہنگری کا کام کیا کرتے تھے ان کی کچھ رقم عاص سے لینا باقی تھی انہوں نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو عاص نے کہا کہ تم اپنے نبی کی تقذیب کر دو تو میں تمہیں یہ رقم واپس کروں گا اور اگر تم نے تقذیب نہیں کی تو میں یہ نہیں دینے والا چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کہ یہاں تو تمہاری گریفت ہوگی عاص نے کہا کہ جس طرح اللہ نے مجھے دنیا میں مال و دولت عطا کیا ہے مرنے کے بعد بھی مجھے صاحب مال بنائے گا وہیں تم لے لینا اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کے کفری اکلمات کا تذکرہ بھی یہاں کیا ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہیں اللہ صاحب اولاد ہیں عیسی اللہ کے بیٹے ہیں یہ تو اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھڑ جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور زمین پھڑ جائیں اللہ اس بات سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کو صاحب اولاد کہے اس سرح کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کا تذکرہ کیا ہے صحیح مانوں میں جو لوگ ایمان والے ہیں نیک عمال کرتے ہیں سیج عال لہم الرحمن ودہ ان کے لیے تو رحمان کی محبت ہی ہے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العدب میں نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو جبریل امین خود بھی محبت کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں فرشتوں میں کہ اس شخص سے محبت کی جائے پھر اس کے بعد زمین کو اس کے لیے سازگار کر دیا جاتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی محبت اللہ کی طرف سے ایک بڑا عطیہ ہے بندے کے لیے اور یہ ایمان اور عمل صالح کی شکل میں ہی کسی بندے کو حاصل ہو سکتا ہے آخری آیت میں اللہ نے فرمایا وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحْدِ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَا کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو صدیوں کو ہلاک و برباد کیا کیا تمہیں کسی بھی ہلاک ہونے والی بستی کے بارے میں تم نے ادراک کیا ہے احساس کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ہم ماضی کی ہلاک شدہ تباہ شدہ بستیوں کی طرح ہم انہیں بھی ہلاک و برباد کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے انکار کرنے والوں کو ہلاک کیا ہے الحمدللہ یہاں سور مریم کا خلاصہ مکمل ہوا انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ